ایک بار حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے متعلق کی روایت ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ایک کپڑے میں کسی کا کٹا ہوا سر لے کر کے آئے جس سے خون ٹپک رہا تھا حضور نے پوچھا یہ کیا ہے سر وہ کپڑا ہٹا کر دکھایا کہا یہ میرے باپ کا سر ہے کہا کس نے قتل کیا کہا میں نے کیا کیسے انہوں نے کہا کہ حضور بہت برداشت کیا جب میں گھر جاتا تھا یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا ہر بار یہ آپ کو گالیاں دیتا اور میں اس کو بارہا سمجھا تھا کہ جو کوسنا ہے جو بولنا ہے مجھے بول میرے مصطفیٰ کی شان میں کوئی جملہ نہ کہنا لیکن یہ مجھے جلانے کے لئے ہمیشہ آپ کی شان میں آپ کی شان میں بری بری باتیں کہتا آج میں شکار سے واپس آ رہا تھا اپنے معمول کے مطابق یہ مجھے بولنے کی بجائے آپ کی شان میں گندی گالیاں دینے شروع کیا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے تلوار اٹھائی اور چلا دیا گردن کٹ گئی پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس کا قتل کیا اگر مجھے یہ سزا ہے تو میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں جو سزا ہوگی قبول کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میری جو سزا ہے وہ دے دے اسی وقت یہ آیت اتری اللہ نے فرمایا ایمان والے چاہے ان کا باپ ہو چاہے بیٹا ہو ایسوں کی وہ ذرہ برابر روح رہائت نہیں کرتے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ نہیں فرمایا بلکہ آیت میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہوا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اصل رشتہ ہمارا حضور پاک کی ساتھ سے جڑا ہوا ہے اگر یہ رشتہ سلامت ہے تو ہمارے سارے رشتے ہیں اور اگر یہ رشتہ نہیں ہے تو پھر ہمارے کوئی رشتے نہیں ہیں بہت آسان سا ہے اصول دوستی اپنا جو ان سے آشنا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا سور صف کی ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ نے صحابہ کی تعریف فرمائی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کہ انہم بنیان مرسوس بے شک اللہ تعالی ان مجاہدین سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لجاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کوئی ان کی صفوں کو نہیں چیر پاتا آپ کو پتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا قتل کرنے والا نماز کی حالت میں آپ کو قتل کیا گیا تھا آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک رکعت ہو چکی تھی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو ابو لولو مجوسی پیچھے سے آ کر ایسا وار کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی پیٹ سے وہ زخم سینے کی طرف آیا اور آپ مسلے پر گر گئے لیکن یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے کسی نے نماز نہیں توڑھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جب مسلے کے کنارے گر گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آگے بڑھے اور ایک رکعت انہوں نے کمپلیٹ کرائی یہ نہیں کہ بھگدر مچ گئی خلیفہ وقت دس سال جنہوں نے خلافت کیا ہے حضرت عمر فاروق امیر المومنین شہید ہو چکے یا مسلے پر گر چکے بھگدر مچ گئی انہیں پیچھے سے حضرت ابن عوف آگے بڑھے انہوں نے نماز کمپلیٹ کرائی ایک رکعت اور سلام پھیرنے کے بعد جس نے قتل کیا تھا اس کو ڈھوننا ہی تو تھا لیکن میں جس وجہ سے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سے باہر جاہی نہ سکا کیوں صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ کسی صف کو وہ پھلان دی نہیں سکا انہیں صفوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول کے غلام صحابہ مجاہدین ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسہ پلائیوی دیوار ہے کوئی اس میں سیسہ پلائیوی دیوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سراخ بھی کرو تو سراخ نہیں ہوتا سیسے والی دیوار میں سیمنٹ کی دیوار میں سراخ تو ہو جاتا ہے سیسے کی دیوار میں ہوتا بھی نہیں بڑا مشکل ہے تو صحابہ کی صفوں کی اللہ نے تعریف فرمائی آج ہماری صفیں کہا ہیں اللہ ہمیں وحدتِ صفوف اتا فرما یعنی صفیں اللہ تعالی ہمیں متحد رکھنے کی توفیق اتا فرما اور حدیث پاک ہے جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا من قطع صفا قطع اللہ جو صف کو قطع کرتا ہے صف توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں بھی اگر آپ نے کشادگی رکھی جس کو فرجہ کہتے ہیں اسی لئے سنت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی جماعت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے حضور رکعت باندھنے سے پہلے اس آبا سے کہتے سیدھے ہو جاؤ برابر ہو کر کڑے ہو جاؤ استقیمو کندے سے کندہ ملالو یہ تاقید کر کے پھر جماعت شروع کرتے میرے آقا کی سنت ہی ہے کیوں اس لئے کہ فرمایا گیا جب دو لوگوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں شیطان داخل ہو کر دونوں کی دلوں میں بسوسے ڈالتا ہے صفوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے پھر سور جمعہ کی ہم نے تلاوت کی ہے سور جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی مطلو الذین حملو التورات ثم لم يحملوها کمطل العماری يحملو اسفارا یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا گدھا مولانا نہیں بن جاتا گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو مسلم شریف رکھ دو ترمیزی شریف رکھ دو کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا بس یہ ہے کہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے ایسے کتابیں اٹھایا ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں یعنی کتابیں پڑ تو لیئے ان لوگوں نے بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آسکے ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی ہے اور اس کے بعد رب تعالی فرماتا ہے یہ یہودیوں کی صفت یہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ یہی اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں یہودی چنی ہوئی جماعت ہیں منتخب ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لئے فَتَمَنَّعُ الْمَوْتِ اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو زہ ہزار سال کہتے ہیں بھائی تم ہزار سال جی ہو وہ اس کو بولتا ہے تو بھی ہزار سال جئے اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو ہزار سال کی عمر بھی دے دے اگر ان کو ہزار سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا یہ اور جینا چاہتے ہیں آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے پھر دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَيْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَيْتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ اَدِينَ اے معبوبی ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی پوچھ کے دیکھ لیں ان کو کیونکہ ان کی کرتو تحسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے لیکن میرے عزیزو امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے اسے موت سے خوف نہیں ہے اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ایک بات کہتے تھے یہ فاقع کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے ہمیں موت سے ڈر اسی لئے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ